محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین صدقات نفل کا بیان چل رہا ہے سماعت فرمائیں صحیح مسلم میں جابی رضی اللہ تعالیٰ نے سمروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سے بچوں کے ظلم قیامت کے دن تاریخیاں ہیں اور بخل سے یعنی کنجوسی سے بچوں کے بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا اسی بخل نے انہیں خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا حدیث نمبر دس نیز اسی میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ایک شخص نے ارج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صدقہ کا زیادہ عجر ہے آقا نے اشارت فرمایا اس کا کہ صحت کی حالت میں ہو اور لالچ ہو موتاجی کا ڈر ہو اور تونگری کی عارض یہ نہیں کہ چھوڑے رہے اور جب جان گلے کو آ جائے تو کہے اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو دینا اور یہ فلاں کا ہو چکا یعنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کعبہ معظمہ کے ساہے میں تشریف فرما تھے مجھے دیکھ کر فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی وہ ٹوٹے میں ہیں میں نے ارض کی میرے ماں باپ حضور پر قربان وہ کون لوگ ہیں آقا نے ارشاد فرمایا زیادہ مال والے مگر جو اس طرح اور اس طرح اور اس طرح کرے آگے پیچھے دہنے بائیں یعنی ہر موقع پر خرچ کرے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں مال کا زیادہ ہونا برا ہے مگر راہ خدا میں ہر موقع پر خرچ کرے تو برا نہیں بلکہ بہت ہی اچھا ہے حدیث نمبر بھارہ سننے ترمیزی میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخیق قریب ہے اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے آدمیوں سے اور دور ہے جہنم سے دوزخ سے اور بخیل کنجوس دور ہے اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے آدمیوں سے اور قریب ہے جہنم سے اور جاہل سخیق سخاوت کرنے والا دیالو اللہ کے نزدیک زیادہ پیارہ ہے بخیل آبی سے کنجوس آبید سے حدیث نمبر تیرہ سننے ابو دعود میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنی زندگی یعنی صحت میں ایک درہم صدقہ مرتے وقت کے سو درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے محترم سامین آپ نے اتنی حدیث سمات کی سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا فائدہ ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے صدقات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفلت فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خود